سانحہ ساہیوال کی کیا انویسٹیگیشن ہوئی؟ پولیس کو کیسے اختیار ہے کہ وہ سیدھی گولیاں چلائے؟ آئی جی صاحب یہ بڑے ظلم کی بات ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے سانحہ ساہیوال کی جوڈیشل انکوائری کیس میں ریمارکس گولیاں چلانے والوں کو گرفتار سی ٹی دی افسران کو موت تل جائی ٹی بنا دی ہے آئی جی پنجاب کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی؟ چیف جسٹس کم از کم تیس دن درکار ہیں آئی جی پنجاب جوڈیشل کمیشن بنانا صوبائی نہیں وفاقی حکومت کا اختیار ہے چیف جسٹس کا استفسار سانحہ ساہیوال کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور کہا ہے کہ پولیس کو کیسے اختیار ہے کہ وہ سیدھی گولیاں چلائے؟ آئی جی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا اس وارے میں تفصیلات محمد اشفاق سے مزید جان لیتے ہیں محمد اشفاق بتائیے کیا مقالمہ ہوا؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کور نے سمات شروع کی تو آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ بتائیں کتنے ملزمان گرفتار ہوئے اور اب تک کیا تفتیش کی رپورٹ ہے جس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ جو گولیاں چلانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ جی ایٹی اس معاملے پر اپنی تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں اور تفتیش تقریباً تیس روز میں مکمل ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کور سردار شمیم حان نے ریمارس دیئے کہ پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا احتیار کس نے دیا کس قانون کے تحت پولیس نے سیدھی گولیاں چلا کر بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ اسی لیے سیدھی گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ پورے صوبے میں کہ پولیس کو یہ اطلاع کر دیں کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے کیف جسٹس نے اس معاملے کی حمیقیت کو دیتے ہوئے دو رکھنی بینٹ اپنی سربراہی میں تشکیل لے دیا ہے آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے شکریہ محمد اشفاق آپ میٹ کرنے کے لیے